رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم سابٹریکٹ کرنا سیکھیں گے یا تفریق کرنا تو سابٹریکشن جو ہوتی ہے تفریق کرنا مائنس کرنا بھی اس کو کہتے ہیں ایک نمبر میں سے دوسرا نمبر لے جانا جیسے 3-1 is equal to 2 ہم نے تین اورنجز میں سے ایک لے لیا تو باقی دو رہ گئے پار سابٹریکشن جو ہے وہ منیو اینڈ ہوتا ہے جو بڑا عدد ہوتا ہے اس میں سے سبٹرہ اینڈ کو سابٹریکٹ کرتے ہیں اور پیچھے ڈیفرنس جو ہے فرق جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے تو مائنس کے لیے لیو سابٹریکٹ لیس ڈیفرنس ڈیفرنس ڈیک اوئے مختلف نام گوز ہوتے ہیں اور یہ ایک سیدھی لائن مائنس کا سمبل ہے آج ہم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پرابلم سالف کریں گے نائنٹی ٹو مائنس تھرٹی فائیف کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے کولم میتھرڈ یوز کرنا ہے ہم اس کو کولم میں ارینج کر لیں گے ٹینس اور وانس میں اور اگر بڑی رقم ہو تو ہم اس کو پھر اسی طرح ہنڈرڈ اور تھاؤزن میں ارینج کریں گے لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے رائٹ سائٹ سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے لیکن ٹو میں سے فائیف کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں ٹو is smaller than 5 ہم ٹو میں سے فائیف مائنس نہیں کر سکتے کیونکہ پانچ بڑا نمبر ہے اور دو چھوٹا نمبر ہے اب ہم اس کے لیے ایک کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ٹینس جو ہیں جب وہ دس کے برابر ہے ایک ٹین تو ہم نو کو ایک اور آٹھ میں توڑ دیا ہم نے تو 9 is equal to 8 plus 1 اور ہم جو ہے ایک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ دس کے برابر ہے تو ہم بارہ بنا لیں گے دو میں دس جمع کر کے تو اب ہم جو ہے اس میں سے بارہ میں سے پانچ کو مائنس کریں گے اب ہم نمبر لائن پہ اوپر آتے ہیں 12 سے بیک ورڈ ہم نے 5 کاؤنٹ کیے تو ہمارے پاس 7 آ گیا پھر ہم جو ایک ٹینس ہیں ان کو ایک میں سے تین بیک ورڈ کاؤنٹ کریں گے تو ہمارے پاس 5 آ گیا اور ہم اپنے جواب کو اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ 35 plus 57 is equal to 92 تو پیارے بچوں جس طرح ہم مائنس سیکھ رہے ہیں ہم نے کریکٹر میں سے چیٹنگ کلچر نکالنا ہے کیونکہ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو ہم چیٹنگ کلچر کی بجائے مانداری کو اپنائیں گھر میں سکول میں معاشرے میں معاشرہ جہاں میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنگی گزارنی ہے تو پیارے بچوں سچیاں امانداری یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت بھی درست عمل کرنا اور درست بات کرنا وہ بات جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہ ہو کانوں سے سنی نہ ہو اس کو نہ پھیلائیں اور اگر آپ اماندار ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی غلطی کو مان لینا اگر آپ سے کوئی کام خراب ہوا ہے تو اس کو مان لینا ایڈمیٹ کر لینا کوئی پوچھے بات تو صحیح بات بتانا چھپانا نہیں چیٹنگ نہیں کرنا اور اخلاقی طور پر گری ہوئی حرکت کرنا مثال کے طور پر امتحان وغیرہ میں نکل کرنا کسی کو دھوکہ دینا بھی امانداری کے منافع ہے چیٹنگ میں آتا ہے اور سٹیلنگ کسی کی چوری کرنا کسی کے بٹوے سے پیسے نکالنا ہے تو پیارے بچوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں اور اگر ان دو چیزوں پہ عمل کروگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو پیارے بچوں اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن بھی بھی آتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے تو ہم مسلمان ہیں ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ کرنا بھی شروع کر دیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور وہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ سے جوڑ جائیں اللہ سے کیسے جوڑیں اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے جو آئی ہے اس کو ایسی دبان میں پڑھا ہے جو سمجھ آتی ہے جو ہمیں پتا چلے کہ اللہ ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے تو پریکٹس میت آپ ہم اپنے ایک اور پرابلم سالف کرتے جو میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا ہے اس کے مطابق اس پرابلم کو اپنی کوپی پر کوپی کریں ویڈیو یہاں پر سٹاک کریں اس کو کالن میں رینج کریں اور یہاں پر بھی ہم نے وانس میں سے 5 is bigger than 2 پانچ جو ہے وہ آٹھ سے بڑا ہے اور ہم پانچ میں سے آٹھ مائنس نہیں کر سکتے تو اب ہم اسی طرح سیون کو سکس پلس وان میں سپلیٹ کریں گے اور ہم جو ہے وہ وان کو ٹین وانس ٹینس کو وانس میں لے جائیں گے اور ہم 5 کو 15 بنا لیں گے اور اب ہم 15 میں سے 8 کو مائنس کریں گے اور پھر 6 میں سے 2 کو تو 15 میں سے ہم نے 8 نمبر لائن پر بیک ورڈ کاؤنٹ کیا تو 7 پر انٹرسیکٹ کیا ہم نے 15 مائنس 8 7 لکھا اور پھر 6 میں سے 2 بیک ورڈ کاؤنٹ کیا تو ہمارے پاس 4 آ گیا ہم اپنے آنسو کو چیک کرنے کے لیے 47 کو 28 میں پلاس کریں گے تو ہمارے پاس جواب 75 آئے گا تو امید ہے پیارے بچوں آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں جائعہ موسیقی